اوام خبردار ہوشیار جنوبی پنجاب میں کرونا وائرس دو افراد کی جوان لے گیا ملتان اور رحیم یار خان میں کرونا کا ایک ایک مریض جوان بھاک سرگودہ میں ایک سو پچیس ملتان میں اکانوے نئے مریض سامنے آگئے رحیم یار خان میں انہتر بہاولپور باسر ڈی جی خان میں بیس اور میاں والی میں گیارہ افراد وائرس کا شکار ہوئے مزفرگڑ میں چھ افراد کا کرونا ٹیسٹ مصبت آگیا سرگودہ میں کرونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد مسلسل بڑھنے لگی سیول ہسپتال میں ساٹھ بسروں کا نیا ووڈ کان مریضوں کو اکسیجن سامنے تمام سہولیات مجسد ایم ایس ٹیچنگ ہسپتال خلام شبیر کا کہنا ہے کہ ڈویجن میں مریضوں کی تعداد تشویشناک حد تک بڑھ رہی ہے رحیم یار خان کے بارہ ہزار ہیلتھ ورکرز اور مریضوں کی کرونا ویکسینیشن مکمل ابھی تک کوئی سائٹ ایفیکٹ سامنے نہیں آیا چائنا ویکسین برکش وائرس کے لیے موفر افریکی وائرس پر ماہرین کی رائے سامنے آنا سکی ہیلتھ آفیسر چوہتری یوسف سیس نہ کہا شہریوں کو کرونا کی ویکسین دینے میں مزید جس اپلائی جارے گی ہے کرونا سے بچاؤں کے لیے ویکسینیشن کا عمل جاری ریجی خان میں دس ہزار افراد کی ریجسٹریشن مکمل دو ہزار چار سو اٹھاسی افراد نے ویکسین لگوالی پہلی ڈوس لگوانے والے دوسری ڈوس بھی لازمی لگوائیں ڈاکٹرز کی ہیتار ڈیرہ غازی خان ٹیچنگ ہسپتال کے آئیسو ووچ میں اکسیجن کی بندش کا معاملہ دو افراد کی ہلاکت کے بعد ہسپتال انتظام یا متحریک اکسیجن مین سپلائیز سے آئیسو ووچ کے لیے نئی لائن بچھا دی گئی ایم ایس کیچنگ ہسپتال ڈاکٹر اتھر فاروق نے کہا کہ آئیسو اور دیگر یونٹس میں اکسیجن پریشر کے ساتھ جا رہی ہے ملتان میں تاجر لوکٹون میں نرمی کے لیے بول پڑے مارکٹس کو بند کرنے کا وقت دس بجے تک بڑھانے کا مطالبہ کر دیا مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے ذلس صدر جعفر علی شاہ نے کہا کہ جتنا کم وقت ہوگا اتنا زیادہ حجوم لگے گا حکومت مارکٹ بند کرنے کا وقت بڑھائے ملتان میں گیس بہران شدت احتیار کر گیا سوئی ناظرن گیس کمپنی کی جانب سے رمضان اور مبارک میں گیس لو شدنگ کا شہیٹ ہوئے چاری شہنیوں کو چوبیس گھنٹوں میں سے صرف نو گھنٹے گیس پراہم کی جائے گی دن کے بقیہ اوقات میں سوئی گیس کی پراہمیں موطل رہے گی کوٹ عدو کے مختلف علاقوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ محلہ غریب عباد وورڈ نمبر نو اور زست سمین دیگر علاقوں میں گیس کی بندش خواتین پریشان کھانا بنانے میں مشکلات کہتی ہیں سہری اور افطاری کیلئے کھانا باہر سے لانا پڑتا ہے انتظام یا نوٹس پلے ملتان دیجی خان رہیم یار خان اور خانے وال میں سستی چینی کا حصول فوابن گیا رمضان بازاروں میں چینی کے سٹالز پر مرد خواتین کا رش بزرگ روزداروں کے لیے گھنٹوں کھڑے رہنا محاد ماسک کا استعمال نہ ہی سماشی فاصلے کا خیال صرف دو کلو چینی کا پیکٹ دینے پر شہری انتظامیہ سے نالا حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا سرگودہ میں غریب عوام کے حق پر ڈاکا سبسٹی والے آٹے اور چینی کے سٹال پر سریعام کرپشن بے نکاب 375 روپے والا تھیلہ 380 روپے میں فروخت ہونے لگا میاں والی کے رمضان بازار میں چینی اور گھین آیا چینی پیسٹ کی بجائے 70 روپے میں فروخت کی جانے لگی روحی نے حقائق سے پردہ اٹھا دیا بہاولپور میں سرکاری افسران کے نکھرے رمضان بازاروں میں آٹا اور خریدنے والے موجود افسران غائب میکمہ ذراف کے افسران کے سائن نہ ہونے سے آٹے کی پراہمی موتل شہری گھنٹوں انتظار میں کھڑے رہے ملتان میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی ناکست کار کر دکی کمیشنر ملتان چاوید اختر محمود برہم ہو گئے رویجن بھر کے ساتھ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو شوکوز جاری کر دیئے تین روز میں جواب جمع کروانے کی ہدایت مناسب جواب نہ دینے کی صورت میں پیڈا ایکٹ کے دہت کاریوائی کا اندیا گرام فروشوں اور زخیران دوزوں کے خلاف خیرہ تنگ کرنے کا حکم بھی دے دیا ماہی رمضان میں عوام کو ریلی فراہم کرنے کے لیے ذریعی دزامیہ متحرک لئیہ میں یپٹی کمیشنر ازپر زیار پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کاروائیوں سے نالا عدم اسمینان کا اظہار کار کرد کی بہتر بنانے کی ہدایت کر دی مہنگی اشیاء فروخت کرنے والے دکانداروں کے خلاف کاروائی کا حکم دی دیا بورے والا میں غیر میاری گوشت کی فروخت پر مقدمہ درج کرنے کی ورننگ ایری سی آئیش فاکو رحمان کا رمضان بازار کا دورہ غیر میاری گوشت کی شکایت پر نوٹس لے لیا اشیاء ضروریہ 25 فیصد سبسٹری پر دستیاب ایری سی آئیش فاکو رحمان کا اظہار اثمنان ضرورت کے مطابق آٹھے کا کوٹا بڑھانے کی جرکین دہانی کرائی مہنگائی کی ستائی عوام کے لیے خوش خبری پیکٹرولیم مرسنوات کی قیمتوں میں دو روپے کمی کا امکار اوگرہ نے پیکٹرولیم مرسنوات کی قیمتوں میں کمی کی سمری پیکٹرولیم دیویجن کو بھیجوا دی پیکٹرولیم لیوی میں بھی اضافہ نہ کرنے کی تجویز وزریعظم کے منظوری کے بعد نئی قیمتوں کا اعلان کیا جائے گا یہ اسمان میں محکمہ ببلک ہیلڈ کا سیوریٹ منصوبہ تاخیر کا شکار پائیپ لین بچانے کا منصوبہ فنڈز کی عظم دستیابی کے باعث مکمل نہ ہو سکا مین بازار، تھانہ چوک، لیڈیز پارک روڈ مکمل طبعہ ٹوٹے روڈ شہریوں کے لیے ووالے جان بن گئے روڈ کی خرابی سے کاروبار بھی متاثر انتظامیہ سے روڈ کی مرمت کروانے کا مطالبہ کبیر والا گھت بار کے مکینوں کی قسمت کب بس لی کی ہزاروں بار سے بنیاد سکولیات سے محروم پینے کا صاف پانی تک مہیا نہیں کیا جا سکا زیر زمین علوتہ پانی پینے سے علاقہ مکین موزی امراض کا شکار ہونے لگے شہری پریشان، حکام بالا سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا مہاولپور میں گندم کے بعد آٹھے کی بھی نئے قیمت سامنے آگئی بیس کلو آٹھے کے تھیلے کا ریٹ نو سو ستاسی روپے مکرر پرچون میں آٹھے کا تھیلہ ایک ہزار دس روپے میں فروغ ہونے لگا ڈیسی مضفقہ سیال نے احکامات چاری کر دیے شکایات کی صورت نہیں دیتی آفیس سے رابطہ کرنے کی اپیر گندم کی قیمت اٹھارہ سو تک پہنچ گئی مگر مستوری نہیں مڑی میاوالی میں فوج سینٹر پر گندم لوڈ کرنے والے مستور سراپا احتجاج کہتے ہیں کئی سالوں سے نو روپے بھوری کے حساب سے مستوری مل رہی ہے جہانیا میں فوج انسپیکٹر کی بڑی کاروائی گندم مگلین کی کوشش ناکام بنا دی چار ٹریکٹر ٹرولیوں پر لوڈ چار سو گندم کے تھیلے برامت ڈرائیور گرفتار خانہ سٹا سات کا بات میں مقدمہ درز کر لیے گئے گندم جہانیا سے لوہدرہ ویہاری اور ملتان مگل کی جاری کی رحیم یار خان میں وکلا کو سستی اشیاء خورنوز کی پراہمی جس اکبار کے صدر سردار فلکشیر خان نے موبائل یوٹیلٹی سٹور کا اتطاق کر دیا کہتے ہیں ہفتے میں ایک بار موبائل یوٹیلٹی سٹور ضرور آیا کریں مہنگائی سے تنگ شہریوں کے لیے اچھی خبر ملتان کی رہائشی نے گرمی کا سستا حل نکال لیا ٹینکی والا ائر کولر مداری کولر کا بجلی اور سولر دونوں پر استعمال ممکن قیمت صرف پینتی سو روپے مقرر کی گئی اور جنوبی پنجاب کی آواز روحی نے چار سال مکمل کر لیے روحی کی سالگیرہ پر سیول سوسائٹی فورن اور پیٹی آئے خواتین بن کی روحی آفیس آمد نیخواہی شات کا اظہار گلناس کاشیز اور شمائلہ شاہ نے روحی ٹیم کو مبارک باتی چیئرمن دارو الامان ایگوائزری بورد شاہد محمود انساری اور بیگر نے روحی ٹیم کو گلتستے پیش کیے موسیقی